اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیف ویڈین سکسٹین آئی آج ہم سوجی کے حلوے کی ریسیپی شیئر کریں گے جو کہ قتلی سٹائل میں بنایا ہے اس طرح کا سوجی کا حلوہ جو ہے قتلی میں جو بنایا جاتا ہے اس میں شیرہ بنایا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر ویڈاوٹ شیرہ جو ہے قتلی کا حلوہ بنائیں گے اس میں بھی خاص ریشو ہوتا ہے کہ ہم کتنا پانی ڈالیں اور کتنا شگر اس میں ایڈ کریں کہ یہ جو ہے اچھی شیپ دے اب ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ سوجی کا قتلی کا حلوہ ہم نے کس طرح بنایا ہے یا تو ہم کہیں کہ سوجی کی برفی ہم نے کس طرح بنایا ہے یہ ایک ایسی ریسیپی ہے جس کو جو ہے روم ٹیمپریچر پر بھی ہم کافی دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں سوجی کا قتلی کا حلوہ بنانے کے لیے پہلے جو ہے جو بھی ٹیمپلیٹ لیں گے اس کو گریز کر لیں گے گریز ہم آئل کے ساتھ ہی کریں گے گھی کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ گھی جو ہے جم جاتا ہے جس کی وجہ سے نکلنا حلوے کا مشکل ہو جائے گا اگر سوجی کا یہ قتلی کا حلوہ اگر آپ اکیری بنا رہے ہیں تو پہلے سے ہی اس کو گریز کر کے رکھیں اور اوپر سے ہم اس کے اوپر جو ہے خوش کا کوکونٹ پاوڈر ڈالیں گے یہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ڈرائی فوٹس پسانو اس کو بھی بارک بارک کٹ کر کے اوپر سے ڈالیں سوجی کی قتلی کا حلوہ ہم جو ہے ہاف کے جی سوجی کے لحاظ سے بنا رہے ہیں یا تو اس کو تری کپس کے برابر کہہ لیں سب سے پہلے سوجی کو بغیر گھی کے ساتھ ہی ہم لو فلیم پر جو ہے روز کریں گے سوجی کو ہمیں جو ہے روز کرنا ہے لیکن اس کا کلر براؤن نہیں ہونا چاہیے سوجی کو تقریباً سات سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو لو فلیم پر روز کریں گے یہاں پر سوجی جو ہے بارک والی بھی لے سکتے ہیں اور موٹی والی بھی لیا جا سکتا ہے سوجی سے خوش بہانہ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس کا کلر چینج نہیں ہوگا تو اب ہم یہاں پر گھی ایڈ کریں گے یہ میجرمنٹ جو ہے پکلے ہوئے گھی کے لحاظ سے ہے تو ہم یہاں پر پکلا ہوا گی جو ہے 1.5 کپ کے برابر لیں گے گھیر ڈالے کے بعد بھی ہم سوجی کو لو فلیم پر ہی بھونیں گے اس کا فلیم ہم میڈیم نہیں کریں گے جب گھیر ڈال کر ہم اس کو بھونتے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ہم بغیر گھی کے تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد ہی ہم گھیر ڈالیں گے اور اس طرح کے حلوے میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو لو فلیم پر ہی بھونا جائے بھونائی جتنی اچھی ہوگی حلوہ بھی اتنا ہی اچھا بنے گا دوسرے پر کے ساتھ ہی اس کو ہم لو فلیم پر بھونیں گے اب یہاں پر سوجی کو ہم بہت اچھے سے بھونیں گے بھی اور لیکن اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا تو ہمیں اس کو کتنا بھوننا چاہیے سٹارٹ میں جب ہم نے گھیر ڈالا تھا اور پھر جب ہم اس کی بھونائی کر رہے تھے تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن جیسے جیسے اس کا ٹائم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بھونائی کی طرف جاتا ہے یہ تھوڑا ہلکا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک پہچان ہے کہ سوجی کا حلوہ ہم جو بنا رہے ہیں یہ بھونائی کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم اس کو میڈیم فلیم پر نہیں بھونیں گے میڈیم فلیم پر بھوننے سے اس پر کلر تو آ جائے گا لیکن اس کی بھونائی اچھی نہیں ہوگی یا اگر اس کا میڈیم فلیم کریں گے تو مسلسل ہاتھ کو اس طرح چمچ کے ساتھ جوہے الانا پڑے گا اب یہاں پر جب سوجی بھوننا سٹارٹ ہو جائے گی اچھی طرح تو ایک تو یہاں پر بھوننے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جوہے سوجی ہلکی ہو جاتی ہے اور یہ دانے دار ہو جاتا ہے جب سوجی بھوننا سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا ٹیکچر اس طرح کا ہو جاتا ہے سوجی کا قتلی کا حلوہ ہم جوہے اس طرح بھونتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہو اس کی بھونائی بھی اچھی ہو سوجی کا قتلی کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پر تقریباً لو فلم پر جو بھونائی کی ہے تیس سے پیتیس منٹ کے قریب کیا ہے اور اس طرح کا جو ٹیکچر ہوتا ہے یہ اچھی بھونائی کی نشانی ہے سوجی اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ موف اچھی طرح کرتا ہے یعنی آسانی کے ساتھ کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جوہے دانہ بننا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور گی جوہے اوپر کی طرف آنے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح بابلز بنتے ہیں اب یہاں پر چونکہ ہم جوہے بغیر شیری کے ساتھ ہی جوہے سوجی کی قتلی والا حلوہ بنائیں گے تو ہمیں یہاں پر شوگر کس سٹیج پر ڈالنا چاہیے اب یہاں پر جوہے اس کو اور مزید مزیدار بنانے کے لیے ہم جوہے کوکونٹ پاورڈر لیں گے یہاں پر کوکونٹ پاورڈر ایک کپ کے برابر لیں گے تو یہاں پر اگر ہم نے سوجی تین کپ لیا ہے تو ایک کپ جوہے ہم کوکونٹ پاورڈر لیں گے کوکونٹ پاورڈر ہم یہاں بہت زیادہ نہیں لیں گے جو اتنا ہی تقریباً ہونا چاہیے کوکونٹ پاورڈر ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کی بھنائی کریں گے آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہو یہاں پر بھنائی کے دوران ہم یہاں پر ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پر لیک ہوپرا لیا ہے اور بادام کو بھی بارک بارک کٹ کر کے ڈالا ہے یہاں پر کشمش لیں گے تو کشمش آپ جو ہے براؤن والی بھی لے سکتے ہیں اور بلیک والی بھی لے سکتے ہیں کشمش کو جب بھی یوز کریں گے اس کو واش کر کے یوز کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد بھی ہم سوجی کو بھنائی گے بچیس اس میں ہم نے کشمش ڈالا ہے اور اس کی ہم بھنائی کریں گے لو فلم پر ہی ہم اس کو بھنائی گے اور اس طرح بھون رہے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہو رہا ہے اور اس کی بھنائی بھی اچھی ہو رہی ہے اور اگر میڈیم فریم کر دیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور سوجی اچھی طرح نہیں بھنے گی اب یہاں پر ہم شوگر ایڈ کریں گے جب بہت اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے گی تو ہم نے یہاں 2.5 کپ کے برابر شوگر ایڈ کیا ہے ویسے اس طرح کی قتلی کا حلبہ بنانے کے لیے تقریباً شوگر جتنا ہم سوجی لیں گے اتنا ہی ہم یہاں پر شوگر ایڈ کریں گے لیکن آپ اپنی پسند کے مطابق جتنا آپ کو شوگر پسند ہو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پر پانی ایڈ کریں گے یہ تقریباً دو کپ کے برابر ہیں اب جاہے تو فلیم یہاں پر ہم میڈیم کر لیں گے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور مصلسل اس کو اس طرح ہی لاتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے یہاں پر بنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے لیکن اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو رائی کریں چینی کی وجہ سے بیس میں پانی نکلتا ہے تو ہم یہاں پر جاہے میڈیم فلیم کر سکتے ہیں اور ہائی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے صفیتی لائچی لی ہے اور یہ تقریباً ون ٹی سپون تک لے سکتے ہیں اس کی لاما کیوڑا لیں گے اور یہ تقریباً ون ٹی بلی سپون کے برابر ہیں یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ چیزیں ہم آخری سٹیچ پر ڈالیں گے اس سٹارٹ میں نہیں ڈالیں گے اس طرح اس میں اچھی خوشبو آتی ہے اب یہاں پر ریپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو میڈیم فلیم پر بنانا چاہتے ہیں یا اس کو ہائی فلیم کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلسل اس کو اس طرح مکس کرتے رہیں گے اب یہ فوراں گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں فوراں ہی گریس کی ہوئی پلیٹ چاہیے اور گریس کی ہوئی پلیٹ ہمیں پہلے اسی بنا کر رکھنا ہوتا ہے اگر سوجی کا صرف حلوہ چاہیے تو اس سٹریچ پر بھی ہم کھا سکتے ہیں جب اس میں سے گھی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہم سوجی کا قتلی والا حلوہ بنائیں گے جس کے لئے ضروری ہے کہ سوجی کو اچھی طرح سے رائے کیا جائے اس میں جو بھی پانی ہم نے ڈالا ہے یعنی جو شیرہ بنا رہے ہیں ہم اس طرح پانی اچھی طرح سے اس میں ڈرائی ہو جائے لیکن بہت زیادہ ڈرائی کرنے کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ بھربرا ہو جاتا ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اس کو کتنا ڈرائی کیا جائے کہ اس میں جو اچھی شیف آ جائے کہ یہ کتلی کی شیف دے اور اتنا ڈرائی بھی نہیں کریں کہ بھربرا ہو کر ٹوٹ جائے اب یہ سوچی کا جو کتلی کا حلوہ ہم بنا رہے ہیں نیچے کی یہ سرفیس چھوڑنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا سے نکال کے سرچیک کریں گے کہ یہ جو اچھی شیف دے گا کہ نہیں یہ ابھی سوفٹ ہے تو ہم اس کو مزید پکائیں گے سوچی کے حلوے کو ہم مزید پکائیں گے اور اس طرح تھوڑا ٹائٹ ہونا چاہیے اب جو کہ ہم نے پہلے سے ایک تھال بنایا ہے جو کی گریز کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے کوکونٹ کا پاؤڈر بھی ڈالا ہے سوچی کا یہ جو کتلی والا حلوہ ہوتا ہے ڈالتے ڈالتے ہی تھوڑا جو ہے کڑک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کام تھوڑا جلدی کرنا چاہیے اس طرح جلدی چلتی ہے ہم اس کو تمام طرف پھیلا دیں گے اور سمودھ سرفیس بنا لیں گے اگر آپ کو سوچی کی کتلی والے حلوے کی ریسپی اچھی لگے تو آپ جو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں نوٹفیکشن کے لئے بیل آئیکن میں آل پرٹی کریں سہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے گی اس طرح بغیر چاشنی بنائے ہوئے یا بغیر شیرے کے ہم جو ہے اس طرح قتلی کا حلوہ تیار کرتے ہیں جس میں الگ سے شیرہ تیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے جسے ہر کوئی جو ہے بہت سانی بنا سکتا ہے اگر کوئی فرس ٹائم بھی یہ حلوہ بنائے گا تو بہت سانی کے ساتھ بنا لے گا لیکن پانی کا ریشو جو ہے دو کب سے زیادہ نہیں ڈالیں اگر ایک کب بھی ڈالنا چاہیں تو ایک کب سے تھوڑا یہ جو ہے اور زیادہ قرارہ بنے گا ایک کب اگر پانی ڈالیں گے تو یہاں پر ہر کام بہت جلدی جلدی کرنا ہوگا کیونکہ بہت جلدی ڈرائے ہوگا جس کی وجہ سے یہ جو ہے بناتے بناتے ہی یہ جو ہے کڑک ہو جائے گا اب اسمودھ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے کوکونٹ پاورڈے ڈالیں گے اور ڈرائی فروٹس کو بھی آپ کو پتن ہو وہ اس کے اوپر ڈالیں بارک بارک دام جو ہے یہ ہم نے کٹ کر کے ڈالا ہے اسی طرح پستہ ہو جو بھی ہو آپ اس کے اوپر ڈالیں اور اگر یہ سوفٹ ہلوہ ہوگا تو اس کو جمدے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے میں یہ اچھی طرح جمتا ہے اور ڈرائی فروٹس ڈالیں کے بعد اس کو ہم اس طرح اچھی طرح سے پریس کریں گے گرم گرم میں ہی ڈرائی فروٹس ڈالیں گے تاکہ یہ اسی حلوے کے اوپر جو پک جائے اور اس طرح ہم اس کو پریس کریں گے اگر تھنڈا ہونے کے بعد ڈرائی فروٹس ڈالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ اوپر کی طرف پھر نکل جائے گا اور اگر کڑک حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کو جو ہے گرم گرم میں ہی اس طرح کٹ کریں گے اب یہ قتلی والا حلوہ ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جو ہے قتلی کی شیپ دیں یا اس کو برفی کی شیپ میں جو ہے چکور شیپ میں بنا لیں اس طرح ہم مزیدار سا سوچی کا قتلی والا حلوہ تیار کر لیتے ہیں جس سے کافی عرصے تک بنا کر جو ہے کھایا بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو قتلی والے حلوی کی نظی پی اچھی لگے تو آپ سر اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مطلب چینل کو سبسکرائب بھی کریں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آرپٹی کریں سہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اور یہ مزیدار سا سوچی کا قتلی والا حلوہ تیار ہے اور اس کو جبنے میں تقریبا اچھی طرح جبنے میں سا 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 آٹھ گھنٹے لگتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو نکال بھی لیتے ہیں جن کو میٹھا پسند ہے تو یہ ریسپی تو ان کو ضرور اچھی لگے گی اور اس میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں جو کہ ہمارے لیے ویسے ہی فائدہ مند بھی ہیں اگر سوچی کی قتلی کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو آپ زیادہ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں مجھے دعا سی سوچی کی قتلی کی ریسپی کو اپنی فیملی کو بنا کر کلائیں اور انچوائے کریں تینکیو